اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا بالقاسم محمد حال محمد التیبین الطاہرین الغر المیامین المعسومین واللعنت اللہ علی عادائهم اجمعین من یومنا هذا الیوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانه وتبارک و تعالی فی کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِبْتَ لَإِبْرَاهِيمَ رَبْهُمْ وِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُنَّا قَالَا إِنِّي جَعْلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا قَالَا وَمِنْ ذُرِّيَتِي قَالَا لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ تین سلوات پڑیئے محمد نزیزان اگرامی یہ کہنا کہ ایک عزادار حسین کی سال سواب کی مجلس ہے غلط ولکہ جیسا ہمارے بھائی نے ابھی کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف عزادار ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بینائے مجلس بن جاتے ہیں جو مجلسوں کی بینہ رکھ دیتے ہیں نہ جانے کتنے ایسی قرب جوار آپ کے آس پاس ہوں گے جہاں کہ آپ رہنے والے ہیں نہ جانے کتنی جگہوں سے ہم میں واقف ہوں کہ جہاں ایک عرصہ پہلے کسی نے ایک مجلس کی بنیاد رکھی تھی سو سال گزر گئے ڈیڑھ سو سال گزر گئے سوا سو سال ہو گیا وہ مجلس ویسے ہی برقرار ہے تو اگر آپ دیکھئے تو جس نے ابتدا کی تھی اس کی وہ اب تک اس کے ثواب جاریہ سے مستفید ہو تو اب اگر گلیوں گلیوں اور کونچوں کونچوں میں غلامانِ میسم اور غلامانِ قمبر جا کے کہیں کہ علی کا نام لو حسین کا نام لو تو یہ کہنا ہی ایک بہت بڑی بات ہے خاص کر کے اس ماحول میں جو اب ماحول ہے پوری دنیا کا اور جو رہا ہے ماضی میں بھی کہ جہاں نام حسین اور نام آئلی رینہ ہی ایک بہت بڑا جرم سمجھا جائے اور وہاں جا کر لوگوں کو بتانا اور مروب کرنا اور یہ سب کام جو جتنے ہیں ان کو یہی کہا جائے گا تکی نہ جانے کہ اتنی جگہ پر دلوں میں عذا کو برپا کرنے کی ذمہ داری جیسے ان کو دی گئی تھی تاکہ انسان مروب ہو جائے ان ہستیوں کی طرف کہ جس کے یہ غلام تھے جس کے ایک جاروب کشت تھے کہ جس کے دروازے کا ایک غلام ہوتا ہے وہ قیفیت اور جیسا ابھی پرزنٹیشن میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ کچھ فیصلے ہوتے ہیں جو انسان خود کرتا ہے کچھ فیصلے ہوتے ہیں کہ جس کا حکم ہوتا ہے اب اگر وہیں سے حکم ہو جائے کہ جاؤ اور یہ کام کرو تو یہ حکم دوسرے قسم کا حکم ہے یہ کام اب مختلف ہے یہ اپنی مرضی والا کام نہیں ہے بلکہ انسان اپنے آپ کو وقف کر دے اس کے لیے ابھی بحلول قبی تذکرہ ہوا ہے امام قید خانے میں تھے اور بحلول قید سے باہر تھے تین چاہنے والے تھے اور تینوں نے امام سے یہ پتا کرنا چاہا کہ مولا آپ کا حکم کیا ہے ہم کریں کیا آپ تو قید خانے میں ہیں تو ایک تنکڑی پر جیم لفظ لکھ کے امام نے باہر پھیک دیا تھا اس جیم سے تین لوگوں نے مختلف تین چیزیں حاصل کی جس میں سے جنون کو پسند کیا بحلول نے اب یہ دنیا کہتی ہے کہ جنون ہے میں کہتا ہوں کہ بحلول کی جنونی قیفیت تھی محبت میں کہ جس کی وجہ سے بحلول جنونی بن کر بادشاہ کے دربار تک پیغام امام کو پہنچا رہے تھے ایک سلوات پڑیے محمد وعالمان تو اگر انسان اپنے آپ کو پورے طور پر اسی کام میں لگا لے ہمارا مقصد خلقت یہی ہے ازاداری حسین اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہماری بقا کی زامن بھی یہی ازاداری ہے اور کچھ نہیں ہے نجانے کتنے فرقے تھے جو ختم ہو گئے جن کا اب نام و نشان باقی نہیں ہے نجانے کتنی لوگ اور بڑے بڑے بادشاہ اور ہستیاں ختم ہو گئیں نجانے کتنے ہم کو مٹانے والے چودہ سو صدی میں گزر کے چلے گئے اور ختم ہو گئے ہمارے نام سے ہمارے خون سے دیواریں چنی گئیں ہمارے خون کے گارے سے دیواریں بنائی گئیں ہمارے اوپر ظلم و ستم مسلسل کیا گیا دنیا آج ایک ہولوکاست کے لیے روتی ہم چودہ سو سال سے ہولوکاست کا شکار ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم کو مٹا نہ سکے اور اس کو صرف بچانے والی جو ایک قوت ہے اس کا نام ازاداری اس کے علاوہ کوئی قوت نہیں تھی جو بچا سکے یہ ازاداری دیکھنے کے لیے رونا ہے لیکن عزیزوں جہاں ہم نے ماتم کے لیے اور رونے کے لیے قصد کیا اور آواز نکلی حسین کی تو یہ ظلم کے خلاف اتنا بڑا احتجاج ہوتا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے ایوان ہل کر رہ جاتے ہیں کیوں صرف ازاداری ظالم کے خلاف جتنا بڑا احتجاج ہے کہ جس سے بڑا کوئی احتجاج ہو ہی نہیں سکتا اور حقیقت حال یہ ہے ہم تو ہندوستان کے رہنے والے ہیں جہاں باقاعدہ پولیس لگائی جاتی تھی کہ لوگوں کے اوپر ظلم لوگ ازاداری نہ کریں ازاداری کا مطلب یہ کہ جلوس نکلتے وقت ماتم نہ کریں ہم نے خود سنا لوگوں سے بھی سنا جب سڑک پہ سب لوگ جا رہے ہیں ایک مجمع چل رہا ہے تو اب جاہی رہے ہیں اور جا رہے ہیں کہاں مجلس کے لیے اور مجمع سارا اپنے لوگوں کا ہے تو دھیرے دھیرے ہی صحیح اگر انہوں نے ماتم کرنا شروع کیا تو یہ منع تھا اس وقت نہیں کر سکتے تھے تو اس وقت پولیس والوں سے جب ان کا افسر آ کے پوچھتا تھا کہ ہم نے منع کیا تھا کہ یہ ماتم نہ کریں تم نے روکا نہیں ان کو تو وہ جواب دیتے تھے کہ صحاب ان کو کیا روکیں تو اپنے آپ کو خود ہی پیٹ رہے ہیں تو دیکھنے کے لیے ایسی چیز عزداری ہے کہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا عزیزوں ہسنے پہ سب اعتراض کریں گے رونے پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جس کا تعلق ناصبیوں سے ہو رو رہا ہے آدمی اس کے اپنے دل کے جذبات ہیں رو نہ دیجئے تو عزداری ایک ایسا احتجاج ہے کہ جس نے پورے عالم میں ہم کو زندہ بھی رکھا اور ہماری بقا کی زامن بن گئی اب اس کام میں جو جو لوگ شامل ہوئے وہ گویا سمجھ لیجئے کہ انہوں نے بہت بڑا کام انجام دیا کیونکہ عزداری کو برپا کر دینا ایک بار الگ ہے اور بینا کر دینا کسی عزداری کی بہت بڑی بات ہے تو اب اسی لیے اگر کہا جائے کہ صدا حسین کا نام رہے گا تو غلط نہیں ہے سلوات پڑھئے محمد وعالی نام حسین ہمیشہ باقی رہے گا اور اس طرح کی ہستیاں ہمیشہ پیدا ہوں گی یہ سمجھ لیجئے خاص کر کے جب اس پر احتجاج کیا جائے گا تو اتنی شدت کے ساتھ پیدا ہوتی رہیں گے کیونکہ بقا عزداری کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے اس کی ہے اور وہ پیدا کرے گا اسی شخصیتوں کو جو عزا کو برپا کرتی رہیں گی اور عزا کا سلسلہ جاری رہے گا اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے تو آپ گھبرائیے نہیں یہ ایک وہاں کی دی ہوئی نعمت ہے کہ اگر ایک چراغ بج جاتا ہے تو دوسرا چراغ فوراں روشن ہو جاتا ہے اور عزا ہمیشہ سے برقرار رہتی ہے نہ جانے کتنی پابندیاں لگائی گئی ہیں ہمارے راستوں میں تو آگ بھی بچھائی گئی ہے ہمارے اوپر تو گرم پانی بھی پھیکا گیا ہے ہمارے اوپر تو دیواریں بھی گرائی گئی ہیں لیکن عزا پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے اور عزاداری برقرار رہتی ہے ایسے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو حسین کے لیے وقف کر دیا ہے وہ زندہ رہتے ہیں وہ کبھی مرتے نہیں ہیں ان کا نام زندہ رہتا ہے تو ایک پورا انقلاب ہے کہ جو عزاداری سے وابستہ ہے اور اسی لیے ایسی شخصیتوں کو یاد کر کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی بہت بڑی جسے کہا جائے ایک کامیابی کی کہانی ہے کہ دیکھو کس طریقے سے لوگوں نے عزاداری کو برقرار رکھا اور کتنا بڑا سرمایہ ہم تمہارے حوالے کر رہے ہیں تاکہ تم آگے اسی طریقے سے عزاداری کرتے رہو جس نے اپنی پوری زندگی ایسے وقف کر دی ہو ہمارے چند لمحے عزا میں جو گزرتے ہیں مسرور ہو جاتے ہیں اور اس قیفیت سے جب ہم ہٹ کے چلے جاتے ہیں تو پھر بھی یہ ذہن کہیں اور متوجہ ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ مسلسل عزا کی قیفیت میں پوری زندگی گزار دیں تو آپ کی قیفیت کیا ہوگی آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کتنا انسان اپنے آپ کو بلند محسوس کرے گا اس کا اندازہ وہ کر نہیں سکتا ہے چند گھنٹے کی عزاداری میں جب یہ قیفیت ہو جاتی ہے کہ نہ یہاں ہم کسی کی برائی کرتے ہیں نہ کسی کی غیوت کرتے ہیں نہ کسی کا مال چھینتے ہیں نہ جھوڑ بولتے ہیں کوئی عیب کوئی برائی غلط کام کرتے ہی نہیں صرف ذکر خدا ذکر اہل بیت ذکر حسین ذکر علی چلتا رہتا ہے تو جب ہم اہل بیت کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں تو ہماری صرف ذکر سے ایسی قیفیت ہو جاتی ہے اگر کوئی شخص پوری زندگی اس میں اپنی وقف کر دے تو اس کی قیفیت کیسی ہو جائے گی خواب و خیال میں بھی حسین آتے رہیں گے یہ قیفیت عشق کی قیفیت ہوتی ہے کہ جب انسان حقیقی عشق کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو مجازی عشق کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے جب حقیقی عشق کی طرف ہمارے مولا متوجہ ہو جاتے تھے تو پاؤں سے تیر نکال لیا جاتا تھا اور خبر نہیں ہوتی تھی وہی تیر ایسی قیفیت میں نہیں نکل سکتا تھا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جب انسان بارگاہ پروردگار میں اور اپنے عشق میں اتنا مشغول ہو جائے تب اس کی قیفیت ایسی ہو جاتی ہے یوسف سامنے سے گزرے تھے یہ مجازی عشق تھا انگلیاں کٹ گئیں تھی لیکن اگر حقیقی عشق کی طرف انسان متوجہ ہو جائے تو وہی ذلیخہ کا واقعہ ہے کہ صرف ایک لمحے کے لیے یوسف نے کہا تھا جب وہ بوڑھی ہو چکی تھی اور بالکل نادار ہو گئی تھی سڑک کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی یوسف کا گزر ہوا یوسف سے گفتگو ہوئی کہا یوسف پہچانا کہا تم وہی ذلیخہ ہو کہا ہاں کہا یوسف تمہارے حسن و جمال کی کوئی مثال نہیں ہے کہا ذلیخہ ابھی بھی تیرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہا ہاں میں بوڑھی ضرور ہو گئی ہوں کہا یوسف تو بادشاہ کہا نبی خدا اور کہا میں ایک فقیر میری یہ حسیت ہو گئی ہے کہا تُو میرے جمال سے اتنی زیادہ متاثر ہے اگر تجھے دیکھ لیتی جو آخری پیغمبر آنے والا ہے اس کا جمال کیسا ہے تو تیری قیفیت ہی بدل جاتی اس نے کہا کہ بلکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں بس یہ کہنا ہی تھا کہ ایک مرتبہ وہی ہوئی یوسف کو کہ یوسف ذلیخہ اس وقت سچ بول نہیں ہے تھوڑے لمحے کے لیے ہی اس کے دل میں محمد کا حسن اور ان کا جمال آ گیا تھا بس یہ آنا تھا کہ اس کا شباب پلٹ کے واپس آ گیا تو معلوم ہوا کہ جب حقیقی عشق کی قیفیت میں انسان پہنچ جاتا ہے تو اب جوانی بڑھاپا کوئی چیز نہیں رہ جاتی ہے شباب پلٹ کے آ جاتا ہے حبیب پنچانوے سال کے ہوں گے لیکن میدان جنگ میں ایک مجاہد بن کے لڑتے رہیں گے ایک سلوات پڑیئے محمد تو وہ حقیقی عشق کی قیفیت ہے جب وہاں انسان پہنچ جاتا ہے تو ہم چونکہ اس کا ادراک نہیں کر سکتے تو ہمیں واقفیت نہیں ہے جب واقفیت نہیں ہوتی تو غلط فہمیاں پائدہ ہوتی ہیں غلط فہمیاں پائدہ ہوتی ہیں تو ملزامات لگا دیتے ہیں یہی نتیجہ ہوتا ہے ہر انسان کی قیفیت الگ الگ ہے نو درجے کا جو ایمان لگتا تھا اگر اس کو پتا چل جائے کہ دس درجے کے ایمان والے کا عقیدہ کیا ہے اور قیفیت کیا ہے تو خود ہی کہا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں تو یہ تو ایمان والے ہیں اور یہ وہ والے بھی نہیں ہیں جو آس پاس تھے جن کا آپ تذکرہ کر رہے تھے ابھی یہ وہ بھی نہیں ہیں حقیقی ایمان والے ہیں ایمان کے دس میں درجے پر فائز ہیں اور نوے درجے پر فائز ہیں لیکن فرق ایک درجے کا اتنا ہے کہ اگر پتا چل جائے کس قیفیت میں ہیں تو یہ قیفیت ہو جائے گی کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں تو معلوم یہ ہوا کہ ہم ایک دوسرے کے ایمان کے اوپر اس طریقے کے حملے نہیں کر سکتے نہ جانے کون کس ایمان کی قیفیت میں ہیں اپنا ایمان سلامت رکھئے وہ یہی کافی ہے سلوات پڑھئے محمد وآلہ تو اس لئے ہماری بس یہ دعا ہے کہ پروردگارِ عالم ہم کیا دعا کریں اس شخصیت کے لئے جس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے ہم دعا کریں لیکن بہرحال دعا تو ایک اچھی چیز ہے اور یقیناً کرنی چاہیے اس دعا سے ہمارے بھی فائدہ ہوگا موہبانِ اہلِ ویت کی عظیم فہرست میں جو شخص ہو اس کے لئے ہم دعا کر رہے ہیں کہ پڑھنے والے ان کو اپنی جوار میں بہترین سے بہترین آئمہ کے جوار میں جگہ آتا فرما جس نے ہمیشہ زندگی بھر حسین کو یاد کیا ہے اب اس کو جوارِ حسینی میں جگہ آتا فرما تاکہ پھر وہ قربِ حسین اس کو حاصل ہو جائے اور یہ قرب حاصل ہونا کوئی بڑی بات آسان کام نہیں ہے کتنے تھے جو حسین کے قرب کو بعد میں بھی حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن وہ بہتر کے علاوہ نہ بن سکے جو شہادت انہوں نے حاصل کی کوئی شہید نہیں حاصل کر پایا تو اس قیفیت والی شہادت تک پہنچنا بڑا مشکل کام ہے حسین کہہ دیں کہ یہ میرا ہے بہت بڑی بات ہے بس یہ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کو اس جوار میں جگہ آتا فرما ایک سلوات پڑھئیے محمد وآلہ مزید آنگرامی اس آیت کے سلسلے میں چند کلمات آپ کی خدمت میں ارز کرنے ہیں آپ کی سنی ہوئی مشہور و معروف آیت ہے پروردگارِ عالم نے انسان کو احسینِ تقویم پر پائدا کیا اس کی خلقت عام خلقت سے الگ رکھی یہی نہیں ہے کہ اس کو انسان منایا بلکہ اس کو زیورِ عقل سے آراستہ کر دیا عقلِ سلیم اس کو عطا کر دی ایسی عقل کہ جیسی اس نے اپنی کسی خلقت کو نہیں دی یہی عقل وہ تھی کہ جس نے علم تک اس کو پہنچایا اور جب وہ علم حاصل کر لیا اس نے یعنی علم میں افضلیت حاصل کر لی تو قیفیت یہ ہو گئی کہ مسجودِ ملک بن گیا وہاں تک پہنچا دیا پروردگارِ عالم نے انسان کو مختلف درجات دے دیئے ایک عام انسان ہے جس کا کوئی عقیدہ نہیں ہے نہ وہ خدا کو مانے نہ وہ رسول کو مانے کافر ہے ابھی اس قیفیت میں ہے کہ جس کوئی دراکی نہیں ہے کہ خدا کیا ہے اس کو پتا ہی نہیں کہ رسول کیا ہے اس کو پتا ہی نہیں کہ آئی امہ کیا ہے کافر کی حسیت ہے ایک درجہ جب اس سے بلند ہوا اس نے ایک کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ بس ایک ہی کلمہ تھا تو معلوم ہوا کہ وہ کافر سے معاہد بن گیا اب توحید کا قائل ہو گیا ہے اس نے سمام خداوں کا انکار کر دیا اور صرف اللہ واحد کی طرف اس کا اس کا رجوع ہو گیا معاہد تو بن گیا ہے لیکن ابھی مسلمان نہیں ہے مسلمان بننے کے لئے بھی ایک کلمہ اور پڑھنا پڑے گا کیوں اس لئے کہ جس نے پہنچایا ہے خدا تک اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا وہ ہے نبی تو نبی نے اگر خدا تک پہنچایا ہے تو شکریہ کا تقاضی یہی ہے کہ اس کا بھی کلمہ پڑھا جائے جس نے پڑھوایا ہے کلمہ اس کا بھی کلمہ پڑھا جائے تو واجب ہو جاتا ہے تو اگر اس اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تو مسلمان نہیں معاہد ہے اگر نبی کا کلمہ پڑھ دیتا ہے تو مسلمان ہو گیا ایک درجہ اوپر آ گیا وہ ایک درجہ اوپر آنے کے بعد ابھی بھی معاملہ مکمل نہیں ہے جناب ہے یہ قیفیت کی ابھی اس کا زبیہ کھا سکتے ہیں اس کو سلام دعا کر سکتے ہیں تھوڑے رواسم بنا سکتے ہیں مسلمان ہیں لیکن ابھی بھی اس فہرست میں نہیں آیا جسے ایمان کہا جائے ابھی منافقت کا کلہ لگ سکتا ہے اس کے بدن میں اس کو دور کرنے کے لئے کلمہ اور پڑھنا پڑھے گا علیون ولی اللہ سلوات پڑھئے محمد وآلہ تو جب اس کلمہ کو پڑھ لے گا تو اب ہو گیا مومن اب مومن میں بھی وہ نے آپ سے ارز کیا ان میں بھی درجات ہیں ایک درجہ والا ایمان دو درجہ والا ایمان نو درجہ دس درجہ اتنا ہے ان درجات کو حاصل کرے گا تو مومن ہے بھی لیکن درجہ بہ درجہ ایمان کی منزل میں آگے بڑھتا جا رہا ہے امان لیے کہ اس نے دس درجہ کا ایمان حاصل کر لیا تو درعالہ صحابی ہے بھی ایک سلوات پڑھئے محمد وآل محمد صحابی جنت میں یقینا جائے گا جو حقیقی صحابی ہے دنیا کے لیبل لگا ہوا صحابی نہیں انگریڈینٹس ہالک کچھ ہو باہر سے لکھا کچھ ہو دوہ کوئی اور پپلہ دی ملو ہوا زہر ہو گئی وہ ایسا نہیں لیکن اگر حقیقی صحابی ہے تو کوئی بھی حقیقی صحابی ہو بلکہ صحابی کیا تابعی میں بھی اگر دور ہے قرن میں بیٹھا ہوا ہے تو وہاں سے بھی اور قرن کیا ہمیں تو قرن قیاس میں بھی نہیں ہیں ہم اتنی دور ہیں چودہ سو سال کے بعد اگر ایمان درست ہے اور صحیح ایمانوں میں لے آیا ہے تو پھر یہ وہی قربت حاصل کر سکتا ہے تو اب ایمان مسلمان مسلمان کے بعد ایمان ایمان کے بعد کیا حدیں ختم ہو گئیں تو پروردگار عالم نے اس حد کو بھی اور آگے بڑھایا ہے اس نے کچھ مرتبے دیئے لوگوں کو کچھ منتخب کیا لوگوں کو آنے والی تمام ارواح میں سے کچھ کو اس نے منتخب کیا یہ بن گئے نبی نبی کون ہے خبریں لانے والے خبر پہنچانے والے اور ان نبیوں میں بھی کچھ کو منتخب کر لیا تو تین سو تیرہ رسول ترجات دیکھے بڑھتے جا رہے ہیں تین سو تیرہ رسول میں بھی ایسا نہیں ہے کہ سب برابر ہیں کچھ ہیں جو ایک دوسرے سے فضیلت رکھتے ہیں بعض پر فضیلت رکھتے ہیں تو ان میں بھی کچھ اب ان کے بعد بھی پانچ اولو لازم بڑے پیغمبر عظمت والے پیغمبر رسول اس قیفیت پہ پہنچا لیا صاحب کتاب صاحب شریعت ان کو مرتبے دے دیئے ان میں بھی ابھی ایک مرتبہ بچا ہوا ہے وہ ہے افضل الانبیاء کا سلوات پڑھئے محمد والا اور جب افضل الانبیاء کی منزل پر آ گیا تو کیا ماملہ ختم ہو گیا اب ساری حدیں ہو گئیں تو ذرا اسی حد کو دیکھ لیا جائے ہم کہتے ہیں کہ خدا قدیم ہے اور یقیناً ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا ہماری نگاہ ماضی اور مستقبل میں جہاں تک جا سکتی ہے اس نگاہ کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں میں خدا کی قدیم ہونے کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ نہ غلط سمجھئے گا ہماری نگاہ تصور ماضی میں جتنا پیچھے جائے اور مستقبل میں جتنا آگے جائے ہمیں تو ابھی رسالت ہی دکھ رہی ہے اس کے علاوہ ابھی ہم خدا تک تو پہنچے ہی نہیں ہیں کب سے رسول تو کہا آدم نبی آب و گل کے درمیان میں تھے تب بھی من نبی تھا تو معلوم گا کہ ادھر کی حد کا بھی پتا نہیں ہے خود بتایا کہ بارہ ہزار سال تک ہم ساقِ ارش کے داہنی طرف تصویح و تحلیل میں مصروف تھے ان بارہ ہزار سالوں میں بھی ایک دن کی قیفیت کا ہمیں پتا نہیں ہے قیامت کے دن کا کہا جاتا ہے کہ ایک دن قیامت کا پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا دنیا کے تو اب بارہ ہزار سال گنتے جائیے آپ تو کوئی حد موین ہو سکتی ہے ادھر کی ماضی کی کوئی حد نہیں ہے مستقبل کی چلیے وہ تو ہم دیکھ لیں گے تو مستقبل کی قیامت کے بعد حساب و کتاب کے بعد جنت میں جانے کے بعد حد بتائیے کیا ہے تو محمد کی حد ادھر بھی نہیں ملتی ہے نہ ادھر نہ ادھر تو ابھی ان حدود کے باوجود بھی منزل ابھی اختتام پر نہیں پہنچی ہے ایک سلوات پڑھئے محمد و عالی اب منزل اختتام کہاں سے پتا چلے انتہائے محمد تو ہم نہیں بتا سکتے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم بتا دیں اسی لئے شاید کہہ بھی دیا کہ یا علی نہ تم کو پہچانا کسی نے سوائے میرے اور اللہ کے ایک سلوات پڑھئے محمد و عالی محمد نہ خدا کو پہچانا میرے اور تمہارے علاوہ کسی نے اور نہ مجھے پہچانا سوائے تمہارے اور اللہ کے کسی نے تو حدود قطع کرنا ہی مشکل کام ہے لوگ کہتے ہیں ہماری طرح تھے کوئی سے تھے بھائی آپ کی طرح سے دیکھ لیے یہ ٹائمنگ درہ بتا دیئے کس وقت ایک سلوات پڑھئے محمد و عالی محمد تو اب اس کے بعد یا رسول اللہ آپ انتہا پر ہیں کیا یہ انتہا مکمل ہے تو ہم نہیں پوچھ رہے ہیں اس منزل پر کہ جہاں سردارِ ملائکہ نے خیر کر کہہ دیا کہ یا رسول اللہ اب اگر ایک قدم آگے بہا تو میرے پاؤت پر جل جائیں گے اب میں آگے نہیں جا سکتا میری حدیں مجھے معلوم ہیں میں جانتا ہوں کہاں تک جا سکتا ہوں تو معلوم ہاں کہ عصمت کو اپنی حدیں معلوم ہیں معصوم ملک سردار کہہ رہا ہے کہ اس کے آگے میں نہیں جا سکتا ہوں اب اس کے آگے رنبی چلے گئے کہ یہ یہاں تک جا سکتے ہیں لیکن وہ ان کے آگے جائیں گے اب آگے جانے کے بعد پھر میں سوال کرتا ہوں کہ پروردگار بتا دے کہاں تک محمد کی حد ہے تو اب آگے بنا کر کے قرآن مجید نے کہا قرآن مجید کی آیت نے جواب دیا کیا کہ وَقَابَ قَوْسَيْنَ اَوْ اَدْنَا یا اللہ جب قَابَ قَوْسَيْنَ کہہ دیا تو کمان تو کمان کیسی تھی مجھے کیا معلوم میری تو کمندیں بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی میری تو فکر وہاں تک نہیں جا سکتی کتنی بڑی تھی اور پھر یہ نہیں بتایا کہ دو کمان اس سے کم کتنا کم جہاں پوری پیمائش تیری موجود ہے ہر چیز میں پارنے والے ایک ایک چیز کو تُو نے ناپ تول کے بنایا ہے تو اب یہ چا کہنا کہ کس سے کم اور اس سے زیادہ ہرے بتا دے کہاں تک ہے تو نہیں بتایا پھر پلٹ کے پوچھا اے محمد کچھ چاہیے تو انہوں نے اب حد بتائی کہ پالنے والے کچھ نہیں چاہیے سوائے یہ کہ تیرا بندہ بن جا ایک سنوار پڑھئے محمد وعالم تو معلوم یہ ہوا کہ افضل الامیاء سے بڑھ کر کے بھی ایک منزل ہے جسے عبدیت کی منزل کہا جاتا ہے کہ جس کی تمنا رسول کے دل میں بھی ہے پروردگار تیرا بندہ بن جاؤں مجھے اپنا بنا لے تو وہاں فوراً جواب بھی دے دیا گیا ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی بھی دیر لگی ہو فَأَوْحَا اِلَا عَبْدِ ہی مَا عَوْحَا ہم نے وحی کی اپنے بندے کے اوپر اور اس نے وحی کو حاصل کر لیا اب یہاں بیچ میں نہ جبرین ہیں اور نہ کوئی وحی لانے والا ہے براہ رات خدا سے وحی آ رہی ہے اور محمد کا سینہ وحی کو لے رہا ہے ہاملے وحی بنتا چلا جا رہا ہے اب میں کہوں کہ یا یا نبی نبی آپ افضل ہیں اللہ کے بندے ہیں عبدیت کی اس منزل پر ہیں اگر وہی آواز کی شکل میں آئی ہے تو کون کہہ رہا ہے آپ سے کون سی آواز آ رہی ہے ارے کوئی معنوس آواز ہو تو ہمیں بھی بتا دیجئے تاکہ ہم بھی اس سے وہی حاصل کر لیں صلوات پڑیے محمد و آل محمد 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 تو آب ادھر عبدیت کی بلند منزل پر پہنچا ہوا نبی اور اس کی ملہوز خاطر رکھتے ہوئے ایک معنوس آواز معلوم ہوا کہ عبدیت کی آواز سے ادھر بھی کہا جا رہا ہے براہ راز جو کمیونیکیشن ہے وہ ایک ہی ویولنٹ والا ہے اسی لئے تو ریزوننس ہو رہا ہے ورنہ تو ہوئی نہیں سکتا وہ کچھ کہیں یہ سنی نہیں پائیں گے سمجھ نہیں پائیں گے لیکن اگر برابر کی آواز ہوتی ہے ہم پر اللہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے تو اب یہ قیفیت ہے تو معلوم ہوا کہ انسان اس بلندی تک پہنچ سکتا ہے انہی بلندیوں کے درمیان جہاں نبوت ہے جہاں رسالت ہے جہاں عبدیت ہے اور عبدیت کی وہ بلند منزل ہے انہی کے درمیان میں امتحان دے کے ایک منزل اور ہے جس کو امامت کہا جاتا ہے ایک سلوات پڑھئے محمد و آلی محمد پروردگار علم نے جناب ابراہیم کے کلمات سے کچھ امتحان لیا ہے زبط اللہ ابراہیم عبدلا کیا امتحان میں ڈالا رب ہوں بے کلمات ان کلمات کے ذریعے اور جب اس میں وہ کامیاب ہو گئے فاتم مہنہ اتم مہنہ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف وہ پاس ہو گئے ہماری آپ کی زمان میں اے پلس گریٹ سے بھی اوپر والا گریٹ پایا انہوں نے ہنڈٹ پرسنٹ سے بھی اوپر نمبر لائے وہ ہر طریقے سے کامیاب ہو گئے تو اب منزل کون سے آئی حکم ہوا اللہ کا اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم ہم نے تم کو انسانوں کا امام بنایا ہے تو حضور اللہ یہ منصب نہ تو فضیلت سے ملا اور نہ ہی یہ منصب اللہ کے انتخاب سے ملا بلکہ انسانوں کا امام بننے سے پہلے امتحان دینا پڑا اور جب اس امتحان میں مکمل کامیاب ہو گئے تو کہا گیا کہ ہم نے تم کو انسانوں کا امام بنایا ہے جناب ابراہیم سے کیا گفتگو ہی اور کون سے امتحان ہوئے نہ حضور اللہ مجھے پرچا معلوم نہ اس کا جواب معلوم میں کیا جانوں لیکن اتنا ہے کہ کچھ امتحان جناب ابراہیم کے مشہور ضرور ہیں ان میں سے ایک امتحان وہ ہے کہ جہاں مال دیا انہوں نے ایک وہ ہے جہاں جان دی اور ایک وہ ہے جہاں اولاد دی یہ تینوں امتحان آپ جانتے ہیں پہلا امتحان سہرہ میں چلے جا رہے تھے ایک جانبروں کی پورا گلہ تھا جس کی دیکھ بھال کر رہے تھے ایک نوجوان دیکھا بڑا ہی خوش رو بڑا ہی خوبصورت بہت ہی اچھا اور بڑی امدہ آواز سے اس نے سہرہ میں بہت اچھے لہن سے کہا کیا کہا سبوہن قدوسن رب الملائکت وررو ایک بار اس نے کہا تھا جناب خلیل خدا کو محسوس ہوا کہ جیسے ذرہ ذرہ تسبیح پڑھنے لگا اب بات وہی عشق والی ہے خلیل ہیں دوست ہیں اپنے دوست کا نام سن لیا تو جیسے ہی نام سنا اور جو انداز دیکھا اس کا کہنے کا بھائی واہ کیا کہنا یہ ہے صحیح معلوم تسبیح کرنے کا حق اس جوان کے پاس گئے کہا کہ یہ نوجوان تو نے دل خوش کر دیا تو نے اس رب واحد کا نام لیا ایسی تسبیح تو نے پڑھی ہے کہ میں کیا کہوں تجھ سے بس میرا دل کہتا ہے کہ تو ایک بار اور پڑھ دے دیکھ میرے پاس جو جانور ہے نا آدھا گلہ تجھے دے دلو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر سے انہوں نے پڑھ دیا انداز وہی تھا یہ نہیں ہوا کہ پیسہ ملنے کے بعد ان کا انداز بدل گیا مال ملنے کے بعد کہ آدھا گلہ مل گیا ہے تو اب ذرا ہلکے سے ہی کام کریں آدھا اور مل جائے گا جی نہیں انہوں نے اسی انداز میں اسی نیت میں جو صحاب تھے جو جو جوان تھا اس نے ویسے ہی پھر سے کہا جیسے ہی یہ کہا معلوم ہوتا تھا کہ روح کو وجد آ گیا ہو ایسی تذبیر تھی وہ انداز تھا پوری سہرہ جیسے گونج رہی ہو اللہ کی تذبیر پڑھ رہی ہو یہ سننا تھا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھ اب میرے پاس آدھا گلہ اور بچا ہے میں یہ بھی تیرے حوالے کر دیتا ہوں ایک بار ہو مقرر جب یہ کہنا تھا انہوں نے کہا ٹھیک آپ کا حکم ہے پھر ایک بار یہ تیسری دو مرتبہ ہو گیا ایک مرتبہ پہلے بار سنا تھا اب اس کے بعد جب دوبارہ انہوں نے پھر سنا تو پھر دل چاہا کہ یہ ایک بار یہ اور کہہ دے لیکن آپ کچھ بچے ہی نہیں مال دنیا تو سارا ختم ہو چکا ہے تو اب ایک دوسری ان کے بارے میں اسے درخواست کی اور کہا کہ دیکھو ایسا ہے اب میرے پاس پچھنی بچا ہے سارے جانور تو میں نے تمہیں دے دیئے اب میں خود ہوں ایسا ہے کہ تو اگر ایک بار کہہ دے تو میں تیری غلامی میں آ جاؤں گا محبت دیکھئے خدا سے کیسی تھی کتنے محب ہیں خدا کے تو اس قیفیت میں جب پہنچے کہا کہ تجھے میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دوں گا تیری غلامی قبول کر لوں گا کہا ٹھیک ہے اس نے پھر کہہ دیا جب اس نے پھر کہا تو اب یہ کہے چونکہ یہ عرفان والی ایک شخصیت کی مجلس ہے اس لئے میں یہ پڑھا رہا ہوں ایک سلوات پڑھئے گا محمد و آل محمد وہ شخصیت عرفان رکھتی تھی اسی کے عیسال سوا کی مجلس ہے تو یہ بلکل موضوع ہو بلکل اس سے تو جب یہ کہا اس نے ایک بار پھر کہا اور وہی انداز وہی طریقہ بلکل اسی انداز میں کہا اب یہ ساتھ میں آکے کھڑے ہو گئے یہ بہت غلام ہو گئے اب کچھ بچائی نہیں سب کچھ دے دیا میں نے رائے خدا میں تو اس نوجوان نے ایک بار پلٹ کے ان کی طرف دیکھا اور کہا پہچانا آپ نے مجھ کو کہا آپ کون ہیں اب جو غور سے دیکھا تو پہچان نہیں پائے کہا میں پہچان نہیں پائے کہا میں جبریل ہوں اور آپ امتحان میں پاس ہو گئے ایک سلوات پڑھئے محمد و آل میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ اپنے خدا کو کتنا چاہتے تو تذکرہ خدا کا آپ نے میری زبان سے سنا اللہ نے آپ کا امتحان لیا آپ نے مال راہ خدا میں دے دیا خود اپنے آپ کو حوالے کر دیا غلامی میں چلے آئے آپ کوئی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کا صرف ایک امتحان تھا جس میں آپ مکمل طور پر کامیام ہو گئے ایک امتحان یہ ہو گیا جناب جی براہیم کا دوسرا امتحان آپ واقف ہیں تفصیل میں اس کی جانا نہیں وقت ہے نہیں میرے پاس اور وہ نارے نمرود کا ہے کہ جو آگ جلائی گئی اور کتنی بڑی آگ تھی وہ کہ جس کے اوپر سے پرندے بھی اڑ کے نہیں جا سکتے تھے ایک انسان کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ کا انتظام یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ظالم اپنا روب دکھلانا چاہتا ہے ورنہ ہم اندوستان کے رہنے والے ہیں اور یہاں اندوستان کے کئی لوگ ہیں روزانہ وہاں آپ دیکھتے ہوں گے جلانے کے لیے کیا کیا انتظام ہوتا ہے دو چار من لکڑی میں ایک آدمی پورا جل کے ختم ہو جاتا ہے بہت زیادہ زیادہ آپ ایک درق جلا لیجے دو درق جلا لیجے دو چار ٹن لکڑی جلے گی اچھا خاصا آدمی ختم ہو جائے گا جل کر کے لیکن اتنا بڑا پہاڑ لگا کر کے عظم ابراہیم کا امتحان لیا جا رہا تھا اور ساتھی ساتھ ان کا بھی امتحان لیا جا رہا تھا کہ دیکھیں کون ہے جو آگ جلانے میں شرکت کرتا ہے اور کون ہے جو آگ بجھانے میں شرکت کرتا ہے ایک سالوات پڑی ہے محمد و آل محمد ادھر والوں کو بھی دیکھ لیں ادھر والوں کو بھی دیکھ لیں اکیلہ ابراہیم اکیلے تنہا کوئی مددگار نہیں اس کے باوجود بھی وہ قربانی دے دی انہوں نے تفصیل میں مجھے نہیں جانا ہے لیکن یہ جان کی قربانی تھی اور اس قربانی کو دینے کے بعد اس قیفیت میں یعنی بالکل آخری لمحات میں یہاں پھر جبریل آگئے اور آ کر کے بڑا عجیب سوال کر لیا یہ امتحان آسان نہیں ہوتے ہیں محمد کی منزل ہے نا ملنی امامت کی منزل ہے تو امتحان آسان نہیں ہوگا یہاں بارویں کلاس پاس کرنی ہو تو کتنی تجاری کرنی ہوتی ہے چھے چھے مہینے آٹھٹھ مہینے لڑکے جو ہیں صبح شام دن دات پڑھتے رہتے ہیں ایس ایٹی کی تیاری کرتے ہیں ہم کیا کیا کرتے ہیں ہم کیسے کیسے امتحان دیتے ہیں یہ تو معمولی امتحان سمجھا جاتا ہے اگر کوئی اور اس سے بڑا امتحان دے ڈاکٹری کا امتحان دے اور سخت والے امتحانات دے تو کتنی تیاری کرنی پڑتی ہے تب ایک عہدہ ملتا ہے چھوٹا سا وہ بھی دنیا کا وہاں پورے انسانوں کی امامت مل لئی ہے معمولی امتحان نہیں ہے جناب ابراہیم ابھی ہوا میں ہیں جبریل آگا ہے یا خدیلِ خدا کوئی حاجت ہے اب ذرا سوچئے اگر قیدیں حاجت نہیں ہیں تو یہ تو بات غلط ہوگی حاجت تو ہے آگ میں جا رہے ہیں اور اگر قیدیں کہ ہاں ہے تو بھی ایک مشکل ہے کہ بھائی ہے تو ان سے کیوں بتا رہے ہیں آپ یہ کون ہے لیکن امتحان چونکی ہے لہذا پوچھا جا رہا ہے حاجت ہے اب اگر وہی مشکل ہے کہ قیدیں ہاں ہے تو مشکل نہیں ہے تو مشکل لیکن ابراہیم بہرحال خلیلِ خدا ہے اور امتحان کی تیاری کیے خلیل نے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب اس طرح کا سوال ہوگا تو جواب کہہ دینا چاہیے ہے حاجت مگر تم سے نہیں دونوں بات کہہ دی کہ ہے حاجت لیکن تم سے مدد نہیں چاہیے جس سے چاہیے وہ جانتا ہے بس وہ امتحان میں کامیاب ہوئے ادھر کامیاب ہوئے وہاں سے آواز آگئی یا نارو کونی بردن و سلام علیہ برحالیم آگ سلامتی کا باعث بن گئی اور یہ تک کہا جاتا ہے کہ جو چیزیں ابراہیم سے وابستہ تھی وہ نہیں جلیں جو چیزیں ان سے وابستہ نہیں تھی وہ جل گئی یہ آپ تفصیل کبھی پڑھ لیجئے گا مجھے اس تفصیل میں جا نہیں سکتا میرے پاس وقت نہیں ہے تو بارا یہ امتحان میں کامیابی ہوئی اب تیسرا امتحان ہے حضور والا یہ امتحان چونکہ اب آخری منزل والا امتحان ہے اور سخت والا سب سے سخت امتحان ہے کیونکہ انسان پر اگر وقت آ جاتا ہے تو اپنا مال قربان کر دیتا ہے جان بچا لیتا ہے لیکن اگر جان پر آ جائے تو اگر موقع ایسا ہو کہ اولاد اور خود فیصلہ یہ کرنا ہو تو انسان اپنی جان دے دے گا اولاد کی جان بچا لیتا ہے لیکن یہاں اولاد کی قربانی دینی ہے تو اب یہاں امتحان لینے کے لئے جبریل نہیں آئیں گے اب خدا کا دشمن آیا ہوا ہے وہ نالائق بدبخت تو اس نے جتنے کردار تھے اس قربانی کے ان سب پر کوشش کی کہ ان کا امتحان لے لے تو لہٰذا سب سے پہلا انسان گھر کی طرف سے متوجہ اگر ہو تو وہی سب سے آدھا کمزوری ہوتی ہے اب وہاں ماں کی معامتہ کا بھی سوال ہوتا ہے بیٹے کا معاملہ ہے اور وہ بیٹا ایسا ہے کہ وہ بھی کوئی معاملی بیٹا نہیں ہے بڑی تمناوں اور عرضوں والا بیٹا ہے تو لہذا پہلے وہاں پہنچے وہ اور پہنچنے کے بعد آپ واقعات سن چکے ہیں بس ساری بات جب کرلی مدہ اپنا کہہ لیا تو اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ آپ نکلیے گھر سے باہر بس یہ سننا تھا کہ وہ سمجھدار تھی اور انہوں نے کہا کہ جو نبی کی زوجہ کو باہر نکالے وہ یقیناً ابلیس ہوگا فوراً چند کنکڑیوں کے مہمان تھے یہ بھاگ گئے فوراً وہاں سے انہوں نے فوراً راستہ اپنا دوسرا اختیار کیا معلوم تھا کہ وہ سمجھدار تھی ان کو اپنے شوہر پر اور ان کی نبوت پر اور ان کی خلت پر مکمل اعتماد تھا اگر نہ ہوتا تو بے آب ہو گیا سہرہ میں بچے کے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے اگر کوئی اور زوجہ ہوتی تو فوراً کمپلین کرتی یہ کہاں آپ نے چھوڑ دیا میرا تو کوئی خیالی نہیں کیا آپ نے لیکن نہ تو نبی کے دماغ پر ان کو کوئی خدشہ ہوا نہ ان کی نبوت پر کوئی خدشہ ہوا رضا اللہ کی حاصل کرنی تھی لہٰذا جو حکم ہے آپ نبی خدا ہیں اللہ کا حکم ہے مجھے یہاں رہنا چاہیے میں رہوں گی تو وہی قیفیت وہاں پر بھی ہے کہ اگر وہ گئے ہیں لے کر کے تو صحیح لے کے گئے ہیں تو مجھے بہکانے کے لیے آیا نکل جا یہاں سے اس کو بھگایا وہاں سے وہ اس کے بعد پہنچا اب جناب اسماعیل کے پاس اور جناب اسماعیل چونکہ ابھی جوان ہیں اور جوان کیا ہے 14-15 سال کا سن ہے جو قرآن مجید کہتا ہے اس کو بہکانہ زیادہ آسان ہے کیونکہ بہرحال ابھی بچپنا ہے لیکن یہی بات ہے کہ جو لوگ نبوت کو بچپنے سے نہیں مانتے ہیں ان کی فکر شیطانی ہوتی ہے برنہ نبی تو بچپنے سے ہی نبی ہوتا ہے چاہے 14 سال کا سن ہو چاہے دو سال کا سن ہو چاہے وہ گہوارے میں ہو اور اپنی ماں کی گواہی دے دیتا ہے ایک سلوات پڑھئے محمد وار لیکن اس نے کوشش کی جا کر کے اور وہاں بھی ناکام رہا وہی حشر ہوا جو ماں نے کیا تھا وہی بیٹے نے کیا کنکڑیاں مار کے اب اس کے بعد جناب خلیل کے پاس اور ان سے جا کے کہ کیا کر رہے ہیں آپ آپ نے یہ کر دیا تو کیا آپ اپنی نسل کو ختم کر دیں گے اپنی اولاد کو قتل کر دیں گے اور جو آپ نے سنی یہ باتیں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں بہرحال وہاں پر بھی وہی ہوا کہ وہاں بھی کنکڑیاں ماری گئیں اور آج تک وہ کنکڑیاں پوری امت نے یار رکھی یہ بھی ایک حرم کی زیارت کا ایک شرف ہے کہ تین جگہ کنکڑیاں ماری جاتی ہیں اور ایک جگہ بوسا دیا جاتا ہے نشانات سارے ویسے ہی ہیں ایک سلوات پڑھئے محمد وارل محمد اتفاق یہ بھی ہے اب خدا کا کرنا ہے کہ یہ کنکڑی والی جگہ حرم سے بہت دور ہے بوسے والی جگہ حرم سے ہی وابستہ ہے پتھر پتھر سب برابر آپ بتاتے ہیں آپ تو کہتے ہیں نبی اور آپ برابر تو حضور والا پتھر پتھر سب برابر ہے ان پتھروں کا کیا پسور بیچاروں کا جو شیطان سے وابستہ ہو گئے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں بلکل دھوپ میں اور پوری قوم لگی ہوئے ہیں وہاں جو انداز ہوتا ہے وہ دیکھنے والا ہے صرف کنکڑی نہیں ہوتی ہے جو جو ہوتا ہے جوتے چپل سب اس کے اوپر استعمال ہوتے ہیں یہ مارنا ہاتھ سے یہ ہاتھوں کا تبرہ ہے زبان سے بول دیا جائے تو زمان والا تبرہ ہے عمل سے الگ ہٹ جائے تو عملی تبرہ ہے ایک سلوات پر یہ محمد و آل محمد جو جس کا وظیفہ ہے وہی کام کرنا ہے آزا و جوارے کو تو اپنے وظیفے کو انجام دینا چاہیے آنکھوں کا وظیفہ کچھ کان کا کچھ ناک کا کچھ ہر چیز کا وظیفہ ایک ہے اللہ نے موین کر رکھا ہے تو ہاتھ کا وظیفہ یہ ہے کہ آج تک وہ نشانیاں موجود ہیں اور آج تک مار رہے ہیں کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ بھائی اب تو صدیاں گزر چکی ہیں جناب ابراہین کا واقعہ آج کا واقعہ ہے آپ لوگ کب تک کنکڑیاں ماریں گے دن نہیں بھرتا کبھی تو آپ لوگ کو کچھ رحم آنا چاہیے بشارہ ہر سال شیطان تین دن تک کھاتا رہتا ہے کنکڑیاں بلکہ ہمارے جاننے والے تھے انہوں نے تو ایک حاجی جا رہے تھے ایک صاحب ان سے فرمائج بھی کی کہ دیکھئے ایسا کیجئے گا کہ جب لوٹیے گا تو کنکڑیاں کچھ وہاں سے لیتے بھی آئیے گا ان کا وہ خیریت یہاں کیا ضرورت ہے کہنے یہاں بھی کچھ آئیں ایک سلوات پڑیے محمد سلوات پڑیے محمد تو عزیزانِ گرامی تین امتحان اور آخری امتحان بہت سخت امتحان لیکن جو خواب تھا اس پر عمل کر رہے تھے باپ نے خواب دیکھا تھا بیٹے نے نہیں دیکھا تھا باپ نے مسلسل خواب دیکھا ایک دن نہیں دیکھا بیٹے سے کہا کہ میں ایسا خواب دیکھ رہا ہوں بیٹے نے کہا کہ آپ کو جو کہا گیا ہے افعل آپ اس کے اوپر عمل کیے ماں تو مر سچو جدنی انشاءاللہ ہو ماں صابرین آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کرنے والوں میں پائیں گے مجھے تو باپ کے خواب کو بیٹے نے مان لیا کہ صحیح دیکھ رہے ہیں نبوت کے خواب کو خواب کی قیفیت وہ ہوتی ہے کہ انسان کے بس میں نہیں ہوتی ہے آپ کبھی یہ چیز تہیہ کر کے نہیں سو سکتے کہ آج میں خواب دیکھوں گا تاج محل انشاءاللہ تو آپ کے خواب میں تاج محلی آئے گا ایسا نہیں ہو سکتا خواب پر کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے تو نبی نے خواب دیکھا بیٹے نے خواب کو سنا اور سننے کے بعد باپ کے دماغ کے اوپر کوئی شک نہیں کیا اور نہ ان کے خواب پر شک کیا یہ نہیں کہا کہ بابا جان اب آپ سو سال کے ہو گئے ہیں اب آپ خواب اس طرح جو دیکھیں گے تو بڑی مشکل ہوگی کوئی اس طرح کی بات نہیں انہوں فوراں کہا کہ آپ خلیلِ خدا ہیں حکمِ خدا پر عمل کیجئے مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے بس یہ قیفیت پر جب پہنچ گئے تو اس کے بعد اب دیکھئے کہ چونکہ تینوں نے کام کیا تھا ماں نے بیٹے نے باپ نے تو فوراں آئی وہاں سے تلا اور وہ یہ کہ قد صدقتر رویا یا ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھنا یا ابراہیم تو معلوم ہوا کہ نبی کے خواب میں بھی جو چیز دکھائی دے وہ بھی حقیقت ہے اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے تو اگر نبی ہمارا خواب میں دیکھے کہ آنے والے وقت میں میرے ممبر پر کچھ لوگ ایسے بیٹھیں گے تو امت انکار نہ کرے کہ نہیں بیٹھے بلکل بیٹھے اور انہوں نے اس ممبر کو وہاں تک پہنچا دیا کہ جس کو نبی نے دیکھا تھا اب اگر نبی خواب کوئی دیکھے تو ہمارے نبی کا خواب اس نبی کے خواب سے بھی زیادہ سچا ہے جس کو خلیلِ خدا کہا جاتا ہے تو اب اس منزل سے گزرنے کے بعد انسانوں کے امام بنے ہیں اب یہ مکمل امامت نہیں ہے صرف انسانوں کے امام ہیں اب جو کائناتِ عالم کا امام ہوگا جس کا ذرے ذرے پر جس کی امامت ہوگی اس امامت کو حاصل کرنے کے لیے اس کا امتحان کیسا ہوگا آپ سوچ لیجے اندازہ کر لیجے دوسرے درجے کا امتحان پاس کرنا اور پی ایج ڈی کا امتحان پاس کرنا یا ماسٹرز کا امتحان پاس کرنا کتنا مشکل کام آٹھویں کلاس میں اکاؤنٹنگ پڑھ لینا اور سی پی اے اور سی اے ف اے کا امتحان پاس کرنا بہت فرق ہے دونوں بہت فرق ہے چھوٹے موٹے امتحان دے دینا اور اس کے بعد بڑے بڑے امتحانوں کو پاس کرنا بہت مشکل کام تو اب اگر پورے کائناتِ عالم کی امامت ملے گی تو اب یہ امامت آسانی سے نہیں ملنے والی ہے اس کے لیے امتحان ہوگا اور اس امتحان کے لیے یہ تمام اناثر جو امتحان کے تھے تین مال اولاد اور خود اپنی جان یہ تو ابتدائی چیزیں ہیں مگر جناب ابراہیم نے عشق خدا میں سب کچھ قربان کر دینے کے بعد بھی اپنے آپ کو کیا کہلوایا ربنا وجعلنا مسلمین لک پروردگار ہمیں مسلمان تو معلوم ہوا کی افتداء کی قیفیت یہاں بھی مسلمان والی ہے بھی ایمان والی نہیں ہے ایک سلوات پڑھئے گا محمد و آل محمد اسی وجہ سے ہم سب مسلمان کہلاتے ہیں پوری یہ امت مسلمان کہلاتی ہے ہم ملت ابراہیم کے ہی ماننے والے ہیں حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں اور اگر آپ اجمالی طور پر دیکھ لیں تو تمام انبیاء کی فہرست میں بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں جناب موسیٰ علی لزم پیغمبر ہیں جناب عیسیٰ علی لزم پیغمبر ہیں ان کی صیرت ہیں انہوں نے کارنامے انجام دیئے ہیں لیکن کسی کے بھی کارنامے کو کسی کے بھی کام کو اس امت نے کبھی انجام نہیں دیا ہے سب سے زیادہ جس پر عمل کیا ہو جناب ابراہیم کا جناب رسول خدا نے بھی ان کی صیرت پر عمل کیا ہے حج حج کے ارکان آدھے ارکان جو ہیں آدھے سے زیادہ ارکان وہ حضرت ابراہیم کے عمل یا ان کی اس قربانی کے صدقے میں یا تو بیٹے کی قربانی دی ہے یا مانے پانی کی تلاش کی تھی صحیح کی تھی تواف کیا مقام ابراہیم کی اپنی ایک منزل ہے تو جناب ابراہیم کی خود اسلام میں ایک بہت بڑی منزلہ تھا کہ جیسی کسی نبی کے پاس نہیں ہے الا ہمارے رسول ہمارے رسول کی تجاقیناً سب کچھ لیکن اس کے علاوہ اگر رسالت کے بعد کسی کو دیکھا جائے ہمارے رسول کے بعد تو سارے عامال میں جتنا جز ابراہیم سے ملا ہے جناب ابراہیم سے کسی اور سے نہیں ملا ایک امامت انسانوں کی تھی تو اتنا حق ہم پر آ گیا کہ سارے عامال جو آج سے صدیوں پہلے انجام دیئے تھے چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ قربانی ہو چاہے وہ تقصیر ہو چاہے وہ کنکنیاں مارنا ہو رمی جمرات ہو سارے کام ویسہ ہی کرنے ہیں جیسے جناب ابراہیم نے کیے تھے کیونکہ انسانوں کے امام ہیں تو اب اگر کائنات عالم کا امام کو یہ انجام دے عمل تو اب کتنی بڑی ذمہ لاری ہم سب پر ہو جائے گی کہ اس سے زیادہ افضل اور عالی طریقے سے وہ عمل ہم کو انجام دینا پڑے گا ایک سلوات پڑھئے محمد وعالی اب آیت نے دو چیزیں کہہ دیں ایک تو یہ کہ ہم نے امام بنایا انی جائلو کا لدنا سے اماما تو امام بنانے کا کام خدا کی طرف سے اور دوسری بات یہ ہے جو آخری حصہ ہے کہ جناب ابراہیم نے دعا کی قالا وہ من ذریعتی پروردگار میری ذریعت میں امامت کو میں جناب ابراہیم سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا خلیل خدا آپ کی نظروں میں مستقبل دکھلائی دے رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے ایک عظیم عظمہ امامت آنے والی ہے رسالت اپنی منزل کمال پر پہنچنے والی ہے اس لئے آپ ہاتھ بڑھا کے پروردگار کی عالم کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں کہ اے پھالنے والے میری ذریعت میں یہی تو کہہ رہے ہیں آپ جناب ابراہیم کچھ صحابہ کا بھی تو خیال کیجئے صرف ذریعت کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ ایک سلوات پڑھئے محمد اور آل محمد ابھی بڑے 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 صحابی آنے والے ہیں کچھ ان کے لئے بھی دعا کریں امامت کی آپ سب کچھ اپنی ذریعت میں رکھے لے رہے ہیں یہ کیا بات ہے لیکن شاید جناب ابراہیم جواب کہہ دیں قدرت میں ذواب دے دیا لا يحلالو اہد الظالمین یہ اہدہ ظالمین تک نہیں جا سکتا تو یہ تو تیہ ہو گیا کہ امامت ہے تو خدا کی طرف سے اور اہدہ جو خدا کی طرف سے ملتا ہے وہ ظالمین تک نہیں جا سکتا یہ تو تیہ ہو گیا اور ایک چیز یہ بھی تیہ ہو گئی کہ جناب ابراہیم کو چونکہ یہ اہدہ امامت ملا ہے تو جناب ابراہیم بھی ظالمین میں سے نہیں تھے معصوم تھے اب اگر امت مسلمہ ان پر الزام لگائے کہ انہوں نے زندگی میں تین جھوٹ بولے تھے مستقفر اللہ تو یہ امت جھوٹ بول لی وہ نہیں بول لی ایک سروات پڑھئے محمد و آل محمد اب چونکہ یہ امامت اپنی میراج پر جانے والی ہے تو اب خدا نے کہا جاتا ہے نا کہ باز وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی سعودے میں بیانہ لے لیا جاتا ہے آپ نے کیا ہے کبھی ایسا سعودہ زمین خریدنے والے ہیں زمین لاکھوں کی ہے آپ کے پاس ابھی پیسہ نہیں ہے یا ابھی آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں یا ابھی جو بیچ رہا ہے وہ ابھی فوراں بیچنا نہیں چاہتا لیکن آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور اس کو خریدے نہیں تو آپ کیا کرتے ہیں بیانہ دے دیتے ہیں بھئی دس لاکھ کی زمین ہے آپ ہم سے ابھی ایک لاکھ لے لیجئے پھر جب زمین ہم آپ سے لے لیں گے قبضہ لیں گے تو ناو لاکھ آپ کو دے دیں گے یہ ہوتا ہے دنیا کا دستور یہی یہاں پر ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے چھوڑی کے نیچے تک آنے کی بات تھی ہو گئی پوری تو بیانہ تو ہو گیا ہے لیکن امتحان چونکہ ابھی امامت کا ہونا ہے بڑا تو اب اس کو خدا نے کہا کہ وفدہِ لاہو بزبہِ نظیم کہ ہم بعد میں امتحان لے لیں گے ہم امامت دیے دے رہے ہیں تمہیں تمہاری نسل میں رکھ رہے ہیں معصوم کو دیں گے غیر معصوم کو نہیں دیں گے اور ہم ایسی امامت کو جو عظمہ عظیم منزل پر پہنچ جائے گی وہاں تک لے جائیں گے لیکن جب امتحان ہوگا نا تو ہم اس امامت کا امتحان اسی شان سے لے لیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ چونکہ سودا ہو چکا تھا بیانہ دیا جا چکا تھا تیاری ہو چکی تھی تو اب امامت آمادہ ہو رہی تھی کہ ہمیں اب وہ امتحان دینا ہے کہ جو ابراہیم سے بڑھ کر ہو جو اسماعیل سے بڑھ کر ہو جو حاجرہ سے بڑھ کر ہو تو اب امامت نے اس کی تمہید بنانی شروع کی تو ایک منزل پر منصب چھن جائے ایک امتحان ہو گیا ایک منزل پر منصب کی وجہ سے سلحو کرنی پڑ جائے دوسرا امتحان ہو گیا کہ جتنے رنگ ہیں امتحانوں کے نا وہ سب کے سب ادا کیے جائیں گے اگر زہرِ دغا سے شہید ہونا ہے ہم حاضر ہیں اگر قتل ہونا ہے ہم حاضر ہیں قائد و بند کی مسئیبتیں جھیلنی ہیں ہم حاضر ہیں ان تمام چیزوں کو کرتے کرتے اب چونکہ امامت اپنی میراج کی منزل پر جا رہی تھی اور عشق کے خدا میں اس قدر غرق ہو چکی تھی امامت کہ اب امامت کی وہ انتہا تھی جو کرولہ میں پہنچی تھی یا میں کہہ سکتا ہوں اس بات کو کہ اتنی بلندی پر حسین نے انسانیت کو اور عشق کو پہنچا دیا تھا کہ کرولہ میں تنہا حسین نہیں تھے بہتر حسین تھے اکیلے نہیں تھے وہاں تک لے گئے تھے حسین کہ غیر معصوم پر بھی شک ہونے لگتا تھا کہ یہ ایسا تو نہیں حسین ہے کیوں میں آپ کو مثال دیتا ہوں مثال آپ کو دوں گا میں چار سال کے بچے کی کیفیت کیا ہوتی ہے ہمارے گھروں میں بچے سب کے گھروں میں ہیں تین یا چار سال کا بچہ شعور نہیں رکھتا ہے ہمارے یہاں لیکن جب وہ کیفیت آ گئی کی آخری منزل پر پہنچ گیا ماملہ امام حسین خیمے سے باہر نکل آئے ہیں اور بچی نے دامن پکڑا ہے تو بچی نے سب کچھ مانگا ہے بابا سے کہا اے بابا ہم کو مدینہ پہنچا دیجئے حسین نے کہا بیٹی اب یہ ناممکن ہے اس دیار میں آنے کے بعد کہا بابا اب میں کس کے سینے پر سوں گی وہ پورے بین ہیں بیٹی کے اسی میں ایک مرتبہ امام پوچھتے ہیں یہ بیٹی تم مدینہ جا کے کیا کروگی تو بچی کہتی ہے بابا ہم لانا کے روزے پر جائے گے اور کہے گے لانا آپ کی امت نے یہ آپ کے نوازے پر ظلم کیا لیکن اس پوری گفتگو میں کہیں اس بچی نے یہ نہیں کہا کہ بابا اب تو تین دن ہو گئے ارے ہم پیاسے ہیں چچا بھی شہید ہو گئے بھئیہ بھی شہید ہو گئے کم سے کم اب تو بائیت کر لیجئے لیکن بچی نے بائیت کا تذکرہ نہیں کیا اس کا مطلب حسین نے بچوں کو بھی اس منزل پر انکار بائیت کی پہنچا دیا تھا کہ نہ حسین بائیت کرنے والے تھے نہ علی ازغر بائیت کرنے والے تھے تو انتہا تک حسین لے گئے تھے کہ پالنے والے اگر تُو مال سے انتہان لینا چاہتا ہے تو دیکھ میں تیری راہ میں مال لٹا دوں گا پروردگار اگر تُو میری جان سے انتہان لینا چاہتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے معبود میں تیرے لیے حاضر ہوں لیکن اگر تُو کہتا ہے اولاد کی بات تو پروردگار دیکھ میرے پاس ایسی ایسی اولادیں ہیں کہ ابراہیم کے پاس ان میں سے ایک بھی نہ تھا ارے اکبر کے جمال کو قاسم کے جمال کو اور محمد کے جمال کو کہا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اسماعیل سے ہے معبود ارے اسماعیل گئے تھے تو پانی پی لیا تھا باپ نے پوری تیاری کی تھی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی اور میرا دل کہتا ہے بہرحال باپ کا ہاتھ تھا اگر خنجر چلا دیتے اور چل بھی جاتا تو خنجر اتنا ظالمانہ طریقے سے استغفراللہ نہیں چلتا امتحان کی منزل تھی بہرحال ابراہیم آہستہ آہستہ چلاتے لیکن یہاں قیفیت یہ ہے کہ ایک سے زیادہ ہے گوڑے پہ سوار ہے اور تاریخ کہتی ہے چھتیس تیر اس کے جسم پہ پہت ہوئے ہیں ایک تیر علی کے پہے سے نکالنے کے لیے نماز کا انتظار کرنا ہوتا تھا اور اب علی کا پوتا ہے جو زین پر سبھل نہیں سکتا اس نے اکمل سوا گوڑے کے گلے میں اپنی باہیں ڈالی اب جو اس کے اوپنوار ہوئے ہیں اناداروں سننے سکو گے شہزادہ سبھل نہ سکا تو ایک شہادت کربلا کی ایسی ہے اب اس شہادت کی یہ قیفیت ہے میں کہتا ہوں کہ کس کی شہید کو کس کی زاویہ سے پیش دیا جائے جو کہا جائے کہ امامت کی اس منزل پر پہنچنے کے لیے حسین نے آمادہ نہ کر دیا تھا ارے جو نہیں تھا اس نے اپنی نیابت کروا دی تھی قاسم حسین کی حسن کی نیابت کر رہے تھے اب باس علی کی نیابت کر رہے تھے تو اب کیا قیفیت تھی کہ آخری لمحات میں جب آئے ہیں حسین ہیں اور اس کے بعد آکے کہتے ہیں آقا اب سینے میں دن تنگی کرنے لگا آقا آپ اجابت دے دیجئے تو حسین کہتے ہیں اے بھئی آباس کیا تم نے بھی فیصلہ کر لیا کہ مجھ سے جدہ ہو جاؤ گے مجھے اچھے ارد ہو گے اے باس ارے تم تو میرے لشکر کے سرگار ہو کہا آقا وہ لشکر آئی کہا مجھے ابھی وہی بھیج دیجئے جہاں وہ لشکر آئے ارے ابھی یہ گفت گو چل لائی تھی کہ ایک مرتبہ لتش کی صدا سکینہ نے دی آئے پیاس حسین نے ابباس سے کہا بھئی آ جاؤ اور جا کے ان کے لئے پانی کی سمیل کرو ابباس سوکی ہوئی مشکل لے کے چلے ہوئے اب نہ کہتا ہوں ذرا سکینہ کے دل سے پوچھئے اب تک جتنے گئے تھے وہ کوئی کچھ نہ تھے لیکن ہاں سب جنگ کرنے کے لئے گئے تھے اب میرا چچا جا رہا ہے مجھے پانی پلائے گا میرے لئے پانی لائے گا میں پانی پینوں گی بچوں کو بھی تسلی دے رہی ہوں گی اب میرا چچا لگنے کے لئے جا رہا ہے مجھے پورا شہادت کا مندر نہیں پیش کرنا ہاں لیکن یہ ہے کہ میدان کربلا میں دو آوازیں گنجی ایک آواز تھی کہ وہ آواز کیا تھی یا خی اگر کا خی اے بھائی اے بھائی کی مدد کیجئے جسے ہماری زمان میں دوسرے مورخی نے لکھا کہ آپ نے فرمایا اے مولا میری مدد کیجئے اور مدد کے سلسلے میں اب دوسرا منظر ہے جس کو شاید ملہ فیض کا کاشانی نے پیش کیا ہے جہاں تک مجھے یاد آتا ہے حسین چلے ہیں اور دو منظر ہیں ایک منظر یہ ہے کہ خود گھوڑے پہ سوار ہیں اور گھوڑا ٹھہر گیا ایک مرتبہ نیچے دیکھا تو ایک ہاتھ تھا بھائی کا جو بلا اس کو اپنے دامن میں رکھ لیا اور دوسرا ہاتھ لیکن ہاتھ یہ ہے کہ جب حسین فرات کے نزدیک پہنچنا چاہتے ہیں تو بیس میں فوجیں آئل ہو گئی ہیں اور حسین پہنچ نہیں پا رہے ہیں حملہ کرنا چاہتے ہیں حملہ کیا ابباس نظر نہیں آتے بس ایک مرتبہ گھوڑے پر بلند ہو کے کہتے ہیں اے ناخی اے ربائی کا اور اس کے بعد دیکھا کہ ابباس زمین پر آئے حسین پہنچے اے بھائیہ اللہ اور تیری شہادت سے وہ آنکھیں سوئی گی جو جاگتی تھی اور جو جاگتے تھے وہ اب جو سوتے تھے وہ اب نہ جاگ سکیں گے یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ مرسیہ پڑتے ہیں اے میری کمر ٹوٹ گئی اللہ انکسان سہری ابباس کو چاہتے تھے کہ لاشے کو لے جائیں حرم میں خیموں میں ایک مرتبہ مرماتے ہیں آقا آپ کا کیا ارادہ ہے کہ میں چاہتا ہوں تمہاری میت کو مالے جاؤ کہ آقا آپ سے گزارش ہے میری میت کو یہاں سے نہ لے جائیے گا کہ کیا مجرہ ہے کیوں چاہتے ہو یہی نہ کہ آقا میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میری میت کو لے جائے چند وسیعتیں کی اور اس کے بعد ابباس اس دنیا سے چلے گئے میں نے کہا تھا نا چار سال کی بچی ہے لیکن بچی کے دل میں کیا جذبات تھے حسین علم لے کے جب واپس پہنچے ہیں تو در خیمہ پر سکینہ مل گئی ایک مرتبہ دیکھا کہ چچا کا علم بابا لے کے آئے ہیں کہتی ہے اے بابا آپ علم چچا کا لے آئے اے بابا چچا نہیں آئے پس حسین کہتے ہیں اے بیٹی ارے اب تو اپنے چچا کا انتظار نہ کر اوہ اس دنیا سے جا چکے فروردگار عالم ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرماؤں پالنے والے ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو اسی فرشہزہ کے صدقے میں معاف فرماؤں پالنے والے تیرے حسین کی محبت کرنے والے دنیا سے جو بھی جائیں ان کی تو ہی حفاظت کرنے والا ہے بحق حسین اس عزادار حسین کو جوار حسین میں جگہ حطا فرماؤں آلنے والے ہم سب کو قلعہ و علی محمد و آل محمد بجگہ حطا فرماؤں ہمارے عمال اور عقائد کو بہتر سے بہتر بنا دیں اور ہم کو نیک عمل کی توفیق حطا فرماؤں زیارت مقدسہ تمام جگہ کی تمام مقدس مقامات کی زیارت سے ہم سب کو مشرف فرماؤں پالنے والے ہم سب کو صحیح معنوں میں اسوئے اہلِ بایت پر سیرتِ اہلِ بایت پر چلنے کی توفیق حطا فرماؤں دشمنان اہلِ بایت کو اور دشمنان دین کو نیست و نابود کر دے جہاں جہاں شیان اہلِ بایت پر ظلم ہو رہا ہے وہاں وہاں شیوں کی جان مال عزت عبرو سے سب کی حفاظت فرماؤں اور پالنے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دشمنان اہلِ بایت کو قتم کر دے دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے والے اس امام کے ہم منتظر ہیں پالنے والے ان کے ظہور میں تعجیل فرماؤں اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرماؤں ہمائی نئی نسلوں کو بھی ہی توفیق عطا فرماؤں ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم ایک مرتبہ سورہ الحمدلتین مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر ایک مرتبہ پھر حدیعہ فرمائیے مرتبہ پھر حدیعہ مرتبہ پھر حدیعہ یا حسین یا حسین یا حسین موسیقی 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 کعبہ صدا بے روئے روئے کلم بیچارہ ان اللہ ما صبرین 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 یا حسین 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 دین کا سلطان ہے دین کا سلطان ہے بے کفن خاکش باپر دین کا سلطان ہے دین کا سلطان ہے دین کا سلطان ہے بے کفن خاکش باپر دین کا سلطان ہے نوہ کے قیدی گئے نوہ کے قیدی گئے دین کا سلطان ہے نوہ کے قیدی گئے نوہ کے قیدی گئے کربلا بیران ہے بے کفن خاکش باپر دین کا سلطان ہے نوہ کے قیدی گئے نوہ کے قیدی گئے نوہ کے قیدی گئے نوہ کے قیدی گئے نوہ کے قیدو دین کا سلطان ہے بے کفن خاکش باپر دین کا سلطان ہے بے کفن خاکش باپر دین کا سلطان ہے بے کپن کھا کے دین کا سلطان ہے جس میں رہ کے آیتوں پہ آیتیں لکھیں ہوئیں اور سرے آفتہ زنی پہ بولتا قرآن ہے بے کپن کھا کے شکا پر دین کا سلطان ہے بے کپن کھا کے شکا پر دین کا سلطان ہے بے کپن کھا کے شکا پر دین کا سلطان ہے بے کپن کھا کے شکا پر دین کا سلطان ہے بے کپن کھا کے شکا پر دین کا سلطان ہے بے کپن کھا کے شکا پر دین کا سلطان ہے بے کپن کھا کے شکا پر دین کا سلطان ہے جس میں ہے کہ آیتوں پہ آیتیں لکھیں ہوئیں اور سرے آفتہ زنی پہ بولتا قرآن ہے بے کپن کھا کے شکا پر دین کا سلطان ہے بے کپن کھا کے شکا پر دین کا سلطان ہے بے کپن کھا کے شکا پر دین کا سلطان ہے بے کپن کھا کے شکا پر دین کا سلطان ہے نوہگر کہدی گئے نوہگر کہدی گئے بے کپن کھا کے شکا پر دین کا سلطان ہے بے کپن کھا کے شکا پر دین کا سلطان ہے بے کپن کھا کے شکا پر دین کا سلطان ہے لاش اکبر پہ یہ رو رو کہ مہاری نے کہا لاش اکبر پہ یہ رو رو کہ مہاری نے کہا کربلا مشکل ہے لیکن شام سے آسان ہے بیکہ پنخہ کے شباق دین کا سلطان 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 ہے لاش اکبر پہ یہ رو رو کہ مہاری نے کہا لاش اکبر پہ یہ رو رو کہ مہاری نے کہا کربلا مشکل ہے لیکن شام سے آسان ہے بیکہ پنخہ کے شباق دین کا سلطان 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 ہے اے علی اکبر یہ دشت کربلا ہے جان سے اے علی اکبر یہ دشت کربلا ہے جان سے تیرے پہن خہ کے شباق دین کا سلطان ہے بیکہ پنخہ 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 کے شباق دین کا سلطان ہے اے علی اکبر یہ دشت کربلا ہے جان سے اے علی اکبر یہ دشت کربلا ہے جان سے تیرے پہن خہ کے شباق دین کا سلطان ہے بیکہ پنخہ کے شباق دین کا سلطان ہے بیکہ پنخہ کے شباق دین کا سلطان ہے نوہ کے پنخہ کے شباق دین کا سلطان ہے بیکہ پنخہ کے شباق دین کا سلطان ہے ہلکے اسغر پہ جا پاکا تیرے چل جانے کے بعد ہلکے اسغر پہ جا پاکا تیرے چل جانے کے بعد زندگی خاموش ہے زندگی خاموش ہے اور موت بالی شران ہے بیکہ پنخہ کے شباق دین کا سلطان ہے بیکہ پنخہ کے شباق دین کا سلطان ہے بے کفن خا کے شفا پر دین کا سلطان ہے نوہ اگر قیدی گئے نوہ اگر قیدی گئے کربلا بیران ہے بے کفن خا کے شفا پر دین کا سلطان ہے بے کفن خا کے شفا پر دین کا سلطان ہے غیرہ کے اس علام کا تجھ کو گوارا ہے یہ بات مالکِ کونوں مکار مالکِ کونوں مکار بے کفن خا کے شفا پر بے کفن خا کے شفا پر بے کفن خا کے شفا پر دین کا سلطان ہے ماتمِ زنجیر ورسی نازنی کے دیر ازا ماتمِ زنجیر ورسی نازنی کے دیر ازا یہ مکار در ہے ہمارا یہ مکار در ہے ہمارا اور یہی پہ جان ہے بے کفن خا کے شفا پر دین کا سلطان ہے بے کفن خا کے شفا پر بے کفن خا کے شفا پر دین کا سلطان ہے نوہ گر قیدی گرے نوہ گر قیدی گرے گربلا بیران ہے بے کفن خا کے شفا پر دین کا سلطان ہے بے کفن خا کے شفا پر دین کا سلطان ہے بے کفن خا کے شفا پر دین کا سلطان ہے بے کفن خا کے شفا پر دین کا سلطان ہے ماتمِ زنجیر ورسی نازنی کہتے رضا مارکہ میزن منجیر اور سی نازنی کہتے رضا یہ مقابر ہے ہمارا یہ مقابر ہے ہمارا اور یہی پیچان ہے بیکپن کا قیش بابل قردین کا سلطان ہے بیکپن خوا کے شفا پر دین کا سلطان ہے بیکپن خوا کے شفا پر دین کا سلطان ہے بیکپن خوا کے شفا پر دین کا سلطان ہے نوہا گر قیدی گرے نوہا گر قیدی گرے کربلا بیران ہے بے کفن خواہ کے شفاق دین کا سلطان ہے غیرت اسلام کا تجھ کو گوارا ہے یہ بات غیرت اسلام کا تجھ کو گوارا ہے یہ بات مالکِ کون و مقام مالکِ کون و مقام شام کا زندان ہے بے کفن خواہ کے شفاق دین کا سلطان ہے بے کفن خواہ کے شفاق دین کا سلطان ہے بے کفن خواہ کے شفاق دین کا سلطان ہے بے کفن خواہ کے شفاق دین کا سلطان ہے بے کفن خواہ کے شفاق دین کا سلطان ہے بے کفن خواہ کے شفاق دین کا سلطان ہے تیرا پیغام سنایا میں شام دی قید نبائیا چنویران شام دی لوکان تیرا پیغام سنایا میں شام دی قید نبائیا چنویران شام دی لوکان تیرا پیغام سنایا میں شام دی قید نبائیا چنویران شام دی لوکان تیرا پیغام سنایا میں شام دی قید نبائیا چنویران شام دی لوکان تیرا پیغام سنایا میں شام دی قید نبائیا چنویرن شام دلو کانو تیرا پیغام سڑایا میں شام دی قید نبایا چنویرن شام دلو کانو تیرا پیغام سڑایا میں شام دی قید نبایا پڑ پڑ کے خود بے چنویرن پاتل دے گزر گرایا میں شام دی قید نبایا چنویرن شام دلو کانو تیرا پیغام سڑایا میں شام دی قید نبایا چنویرن شام دلو کانو تیرا پیغام سڑایا میں شام دی قید نبائیاں چنویرن شام دلو کانو تیرا پیغام سڑایاں میں شام دی قید نبائیاں چنویرن شام دلو کانو تیرا پیغام سڑایاں میں شام دی قید نبائیاں چنویرن شام دلو کانو تیرا پیغام سڑایاں میں شام دی قید نبائیاں چنویرن شام دلو کانو تیرا پیغام سڑایاں میں شام دی قید نبائیاں چنویرن شام دلو کانو تیرا پیغام سڑایاں تیرا پیغام سڑایاں میں شام دی قید نبائیاں چنویرن شام دلو کانو تیرا پیغام سڑایاں نا پچھ معصوم سکینہ دا زندان چھ رونی مر گئی ہے میں تیری لادن بچڑی ہوں چھوڑے دا خفن پوایاں میں شام دی قید نے پایاں چنویرن شام دی لوکانو تیرا پیغام سڑایاں میں شام دی قید نے پایاں چنویرن شام دی لوکانو تیرا پیغام سڑایاں میں شام دی قید نے پایاں چنویرن شام دی لوکانو تیرا پیغام سُڑایا میں شام دی قید نبایا چنویران شام دلو کانو تیرا پیغام سُڑایا میں شام دی قید نبایا نا پچھ معظوم سکینہ دا زندان نچ روندی مر گئی ہے میں تیری نادلی بچڑی روں چولے دا قبل پایا میں شام دی قید نبایا چنویران شام دلو کانو تیرا پیغام سُڑایا میں شام دی قید نبایا چنویران شام دلو کانو تیرا پیغام سُڑایا میں شام دی قید نبایا چنویران شام دلو کانو تیرا پیغام سُڑایا میں شام دی قید نبایا چنویر ان شام دلوکانو تیرا پیغام سنایا میں شام دی قید نبائیا چنویر ان شام دلوکانو تیرا پیغام سنایا میں شام دی قید نبائیا اجاد دکھتر کا حکم دتا دربار جرس دم ظالم دے میں گردن کے گردن رکھتے اپنا سالار بچائیاں میں سامتے دلائیاں تیرا پیغام سنائیاں میں شامد قید نبائیاں چنویرن شامد لوکانوں تیرا پیغام سنائیاں میں شامد قید نبائیاں چنویرن شامد لوکانوں تیرا پیغام سنائیاں میں شامد قید نبائیاں پڑ پڑ کے خطب چنویرن باطل دے کسر گرائیاں میں شامد قید نبائیاں چنویرن شامد لوکانوں تیرا پیغام سنائیاں میں شامد قید نبائیاں چنویرن شامد لوکانوں تیرا پیغام سنائیاں میں شامد قید نبائیاں سجاد بطل کا حکم دیتا در بارک جس دمشال منل میں گردن سے گردن رکھتے اپنا سالار بجاریاں میں شام پید تیرا پیغام سڑائیاں میں شام دی قید نبائیاں 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 شپیر تیرا نازکر رب سالش سی شام دی حکم دی میں عوض شہر دے بچ ویران تیری مجلس کروائیاں میں شام دی قید نبائیاں چنویر تیرا پیغام سڑائیاں میں شام دی قید نبائیاں تیرا پیغام سڑائیاں میں شام دی قید نبائیاں میں عوض شرد مشویر تیری مطلب سے کروائیا میں شامد قید نبائیا چنویران شامد لوکان تیرا قیبام سنایا میں شامد قید نبائیا چنویران شامد لوکان تیرا قیبام سنایا میں شامد قید نبائیا پڑ پڑ کے خطبے چنویران باطل دے قصر گرائیا میں شامد قید نبائیا چنویران شامد لوکان تیرا پیغام سنایا میں شامد قید نبائیا چنویران شامد لوکان تیرا پیغام سنایا میں شامد قید نبائیا کہ عمل بنین دے بچے نو سے عبدائی سے تقبال کرے میں ظلم دینہ قید نبائیا میں ظلم دینہ قید نبائیا چنویران شامد قید نبائیا چنویران شامد لوکان تیرا پیغام سنایا میں شامد قید نبائیا چنویران شامد لوکان چنویران شامد لوکان تیرا پیغام سنایا میں شامد قید نبائیا چنویران شامد لوکان تیرا پیغام سنایا میں شامد قید نبائیا چنویران شامد لوکان تیرا پیغام سنایا میں شامد قید نبائیا اے امال پنجین تو پنچلے نوزا جب دائز کا اقبال کرے میں ظلم کی نگری بنج تیرے خادید پر چمدائیاں میں شام بید بائیاں چنویرن شام دلو کان تیرا پیغام سنایاں میں شام بید بائیاں چنویرن شام دلو کان تیرا پیغام سنایاں میں شام بید بائیاں پڑھ پڑھ کے خود بے چنویرن پاتل دے کا سر گرائیاں میں شام بید بائیاں چنویرن شام دلو کان تیرا پیغام سنایاں میں شام بید بائیاں چنویرن شام دلو کان تیرا پیغام سنایاں میں شام بید بائیاں چنویرن شام دلو کان تیرا پیغام سنایاں میں شام بید بائیاں چنویرن شام دلو کان تیرا پیغام سنایاں میں شام بید بائیاں چنویرن شام دلو کان تیرا پیغام سنایاں میں شام بید بائیاں چنویرن شام دلو کان تیرا پیغام سنایاں میں شام بید بائیاں پڑھ پڑھ کے خود بے چنویرن پاتل دے کا سر گرائیاں میں شام بید بائیاں چنویرن شام دلو کان تیرا پیغام سنایاں میں شام دلو کان تیرا پیغام سنایاں میں شام بید بائیاں میں اپنے سوڑے نانے سن حیان کا پادر آئیاں سامد قید بائیاں میں سپنوں قسم غلیب تھی ان دین خدا نوں خسرانی میں اپنے سوڑے نانے دو میں اپنے سوڑے نانے دو کسی آن دا ساگ میں پائیاں میں شامد قید بائیاں چنویر ان شامد لو کانوں تیرا پیغام سنایاں میں شامد قید بائیاں چنویر ان شامد لو کانوں تیرا پیغام سنایاں میں شامد قید بائیاں پڑھ پڑھ کے خطب جنویر ان باطل دے کسر گرائیاں میں شامد قید بائیاں چنویر ان شامد لو کانوں تیرا پیغام سنایاں میں شامد قید بائیاں چنویر ان شامد لو کانوں تیرا پیغام سنایاں میں شامد قید بائیاں یا پچھ معصوم سکینہ دازمار چلو دی مر گئی ہے میں تیری لادلی بچڑی نو میں تیری لادلی بچڑی نو میں تیری لادلی بچڑی نو چولے دا کپن پہائیاں میں شامد قید نفائیاں پڑھ پڑھ کے خطب جنویر ان باطل دے کسر گرائیاں میں شامد قید نفائیاں پڑھ پڑھ کے خطب جنویر ان باطل دے کسر گرائیاں میں شامد قید نفائیاں چنویر ان شامد لو کانوں تیرا پیغام سنایاں میں شامد قید نفائیاں چنویر ان شامد لو کانوں تیرا پیغام سنایاں میں شامد قید نفائیاں چنویر ان شامد لو کانوں تیرا پیغام سنایاں میں شامد قید نفائیاں چنویر ان شامد قید نفائیاں اپنا سنایاں چنویر ان شامد قید نفائیاں چنویر ان شامد جنویر ان شامد نفائیاں چنویر ان شامد قید نفائیاں چنویر ان شامد لو کانوں تیرا پیغام سنایاں میں شامد قید نفائیاں چنویر ان شامد لو کانوں تیرا پیغام سنایاں میں شامد قید نفائیاں پڑھ پڑھ کے خطبِ چنویر ان باطل دے قسر گرائیاں میں شامد قید نفائیاں چنویر ان شامد لو کانوں تیرا پیغام سنایاں میں شامد قید نفائیاں این اپنوں قسم غریبی جی کی اور دین پطانو کسرانedd میں اپڑے دورے مانے تو میں شامد فائشہ لانے ہو اور اپڑے دورے مانے zu ہٹیان سنت داق مٹائیاں میں شامد قید نفائیاں پڑھ پڑھ کے خطبِ چنویر ان خادل تے کسر گرائیا میں شامد قید نبائیا چنویران شامد لو کانو تیرا پیغام سنایا میں شامد قید نبائیا چنویران شامد لو کانو تیرا پیغام سنایا میں شامد قید نبائیا چنویران شامد لو کانو تیرا پیغام سنایا میں شامد قید نبائیا چنویران شامد لو کانو تیرا پیغام سنایا میں شامد قید نبائیا چنویران شامد لو کانو تیرا پیغام سنایا میں شامد قید نبائیا چنویران شامد لو کانو تیرا پیغام سنایا میں شامد قید نبائیا چنویران شامد لو کانو تیرا پیغام سنایا میں شامد قید نبائیا چنویران شامد لو کانو تیرا پیغام سنایا میں شامد قید نبائیا چنویران شامد لو کانو تیرا پیغام سنایا تیرا پیغام سڑایا میں شام دی قید نبایا چنویرن شام دی لوکانو تیرا پیغام سڑایا میں شام دی قید نبایا چنویرن شام دی لوکانو تیرا پیغام سڑایا میں شام دی قید نبایا چنویرن شام دی لوکانو تیرا پیغام سڑایا میں شام دی قید نبایا چنویرن شام دی بچ تیرے پیغام سڑایا چنویرن شام دیگری بچ تیرے میں ظلم دنگری بچتر خادید پر چملائیا میں شامد قید نبائیاں چنبیرن شامد روکانا تیرا قیلام سنایا میں شامد قید نبائیاں پڑ پڑ کے خطب چنبیرن باطل دے قصر گرائیاں میں شامد قید نبائیاں چنبیرن شامد روکانا تیرا پیغام سنایا میں شامد قید نبائیاں زہرا تیرے گلشن میں اب کیسے بہر آئے 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 پچھڑے نہ کوئی ایسے پچھڑے نہ کوئی ایسے زہرا تیرے گلشن میں اب کیسے بہر آئے زہرا تیرے گلشن میں اب کیسے بہر آئے اجھڑے نہ کوئی ایسے اجھڑے نہ کوئی ایسے زینہ کی پکارا زہرا تیرے گلشن میں اب کیسے بہر آئے زہرا تیرے گلشن میں اب کیسے بہر آئے اب تک مجھے جینا ہے بہر جب میں تیرے اکرے زہرا تیرے گلشن میں اب کیسے بہر آئے اجھڑے نہ کوئی ایسے زہرا تیرے گلشن میں اب کیسے بہر آئے زینب کی پکارا اے زہرا تیرے گلشن میں اب کیسے بہر آئے 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 ماں کو نہیں بھولے گی یہ خوش کے زبا تھے زہرا تیرے گلشن میں اب کیسے بہر آئے 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 اجھرے گلشن میں اب کیسے بہر آئے زہرا تیرے 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 گلشن میں اب کیسے بہر آئے تو بازار آئے زارا تیرے گلشن میں اب کیسے بہر آئے زارا تیرے گلشن میں اجڑے نہ کوئی ایسے زینہ کی پکارا اے زارا تیرے گلشن میں اب کیسے بہر آئے زارا تیرے گلشن میں اب کیسے بہر آئے زارا تیرے گلشن میں جو تم پھر کرے گو کرے بہر تو کسے بہر آئے کوئی اہل سکی باقی بیٹی بھی ہو بھی جانے کوئی اہل سکی باقی بیٹی بھی ہو بھی جانے کوئی اہل سکی باقی بیٹی بھی ہو بھی جانے اگرہ پکارے گھڑیاں پہنے وہ بازار آئے بیٹی بھر آئے اللہ حبان صلوہ 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 اسلام علیکہ ابن نبی اللہ اسلام علیکہ ابن امیر المؤمنین سلام علیکہ ابن فاطمہ الزحراء سیدت نسائل آلہمین سلام علیکہ ابن قدیجت الكبراء المؤمنین سلام علیکم مولا ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم مولا یا غریب الغرباء السلام علیکم مولا یا معین الظوافاء والفقراء السلام علیکم یا شمس شموز السلام علیکم یا ونیس النفوز ایوہ المتفون بارد توز السلام علیکم یا سلطان الارب والجم یا اب الحسن یا علی ابن موسی رضا الراضی بالقدر والقضا ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم یا مولانا یا صاحب الاسر والزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا خلیفة الرحمن السلام علیکم یا امام الانس والجان اجلاللہ تعالی فرجاك وَصَحْلَ اللَّهُ تَعْلَى مَا خُرَجَكْ وَذَهُورَكْ وَجَعَلْنَ مِنْ أَنصَارِكْ وَوَانِكْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاوْتُ اے رب جہاں اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقات اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے بچوں کو عطا کر علیہ صغر کا تبسم بوڑوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے کب سن کو ملے ولولائے اون محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے ماؤں کو عطا کر سونی زہرہ کا سلی کا بہنوں کو سکینہ کی دعاوں کا اثر دے جو چادر زینب کے عزادار ہیں مولا محفوظ رہے ایسی خواتین کے پر دے مولا تجھے زینب کی عصیری کی قسم ہے مولا تجھے زینب کی عصیری کی قسم ہے بے جرم سیروں کو رہائی کی خبر دے جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر جو مجلس شبیر کی خاطر ہو وہ گھر دے غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر شبیر کا غم بات رہا ہے تو ہی در دے اللہمہ کل ولی کل الحجتل ابن الحسن سلواتک علیہی والا آبائی ہی فی حازہ ساتن و فی کل ساتن ولین و حافظہ و قائدن و ناصرہ و دلیلن و اینہ اتتا تسکنہو ارزکاتہو ان و تمتیہو فی حازہ ساتن